اسلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں آپ سب خیرت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حافظ سعید حسین رزوی کی غیر قانونی گرفتاری اور غیر قانونی نظر بندی کی اور اس کے علاوہ آج تی فیصلے کی جو حافظ سعید حسین رزوی کی گرفتاری کے متعلق کیا گیا حافظ سعید حسین رزوی کی گرفتاری پر حکومت کی طرف سے یہ رد امال آیا کہ حافظ سعید حسین رزوی کا معاملہ قانون کے مطابق ہو رہا ہے جبکہ حافظ سعید حسین رزوی کی گرفتاری اور نظر بندی غیر قانونی ثابت ہوئی دوستو جب حافظ سعید حسین رزوی کو گرفتار کیا گیا تب نہ تو تحریک لبائک والوں نے درنا دیا تھا اور اس کے علاوہ حکومت سے مذاکرات ہوئے تھے کہ 20 اپریل تک حکومت فرانس کے سفیر کو نکالے اور بل پارلیمنٹ میں پیش کرے لیکن حافظ سعید حسین رزوی کی اچانا گرفتاری غیر قانونی طور پر کی گئی آج عدالتوں میں حافظ سعید حسین رزوی کے کیس کی سمات ہوئی جس میں تحریک لبائک وقلہ کی جانب سے ہوم سیکٹری ڈی سی سی پی لاہور اور سپریڈنٹ کوٹ لکپت کو فریقین بنایا گیا کہ یہ لوگ حافظ سعید حسین رزوی کی غیر قانونی گرفتاری اور غیر قانونی نظر بندی کا حساب دیں کیونکہ جس ایسے چونے حافظ سعید حسین رزوی کو گرفتار کیا وہ بھی گرفتاری کی وجہ بتانے میں خاموش ہے جس سے یہ صاحب ظاہر ہے کہ حافظ سعید حسین رزوی کی گرفتاری غیر قانونی اور جانبوجھ کر تحریک لبائک سے کیا ہوا حکومتی معیدہ توڑنے پر کی گئی عدالت کی طرف سے فریقین کو نوٹس بجوا دیا گیا اور عدالت نے حافظ سعید حسین رزوی کی گرفتاری اور رہائی کے متعلق حتمی فیصلہ محفوظ کر لیا ہے امید کرتے ہیں عدالت کا یہ فیصلہ تحریک لبائک والوں کے حق میں ہوگا اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگیا ہے تو لائک کمنٹ اور دوستوں میں شیئر کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا اللہ حافظ